اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبر اور شکر دو متضار کیفیتیں ہیں دو الگ الگ کیفیت ہیں کہ صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے اور شکر نعمت پر ہوتا ہے تو دونوں کی دونوں کیفیتیں آپس میں جمع کیسے ہو سکتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ انسان پر اگر مصیبت ہے تو وہ صبر ہی کی تو کیفیت کو ظاہر کر سکتا ہے اس وقت شکر کی کیفیت کو ظاہر نہیں کر سکتا اور اگر اس پر نعمت کا پہلو ظاہر ہے تو وہ شکر کی کیفیت کو ظاہر کر سکتا ہے اس وقت صبر کی اس کو ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ صبر اور شکر دونوں کی دونوں کیفیتیں اس کے اوپر لازم ہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں اعتبارات جب بدل جاتے ہیں اعتبارات بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے باپ ہونے کے اعتبار سے تو بیٹا ہے بیٹا ہونے کے اعتبار سے باپ ہے جب اس کا اعتبار اس کے باپ کی طرف کریں تو وہ شخص بیٹا نظر آتا ہے جب اس کا اعتبار اس کے بیٹے کی طرف کریں تو وہ باپ نظر آتا ہے تو ایک شخص ہے لیکن اعتبارات بدلنے سے دونوں کا حکم بدل جاتا ہے ایک وقت میں وہ باپ ہو جاتا ہے دوسرے وقت میں وہ بیٹا نظر آتا ہے بلکل اسی طریقے سے جب اس کال اور فیل یا حال کی کیفیت کے اعتبار کو جب ہم بدل دیتے ہیں جب مصیبت کے اعتبار کو دیکھتے ہیں اس پر ہم صابر بن جاتے ہیں اور جب نعمت کے اعتبار کو دیکھتے ہیں تو ہم شاکر ہو جاتے ہیں اس سے دونوں کی دونوں کیفیتیں اعتبارات بدلنے سے ظاہر کی جا سکتی ہیں اور دنیا کے ہر معاملے میں انسان اعتبارات بدل کے احکام ظاہر کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی بھیجی و نعمت ہو یا اللہ تبارک وطالعہ کی اتاری و مصیبت ہو اس مصیبت میں اعتبارات کو سامنے رکھ کے وہ اللہ تبارک وطالعہ کا صابر و شاکر کیوں نہیں بنتا ہے اس لئے شریعت اسلام یہ نے کہا کہ اس کو صابر بھی بن کے رہنا ہے اور اس کو شاکر بھی بن کے رہنا ہے اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں پریشانی کی بنیاد صرف ایک ہے اور وہ مصیبت انسان جب مصیبت محسوس کرتا ہے اپنے ذات میں مصیبت محسوس کرتا ہے اپنے اردگرد کے محول میں مصیبت محسوس کرتا ہے اپنی فیملی خاندان میں کوئی مصیبت اس کو نظر آتی ہے یا اپنے محلے شہر میں کوئی مصیبت نظر آتی ہے تو چونکہ مصیبتوں کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے اور جب مصیبت کو نیری مصیبت سمجھتا ہے تب پریشان ہوتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مصیبتوں کے اندر بھی نعمت رکھی ہے اگر ان مصیبتوں کے اندر اس نعمت کے پہلو پر اگر غور کرنا شروع کر دے گا اس نعمت کا مشاہدہ کرنا شروع کر دے گا اس نعمت کا مراقبہ کرنا شروع کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی این مصیبت کی حالت میں اس کو شاکر بنا دیتے ہیں وہ اس نعمت کے پہلو کو دیکھ کر اس مصیبت کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بن جاتا ہے تو کیونکہ دنیا کے اندر سب سے بڑی پریشانی کی بنیاد مصیبت ہے اب انسان دنیا کے اندر پریشان مسائب کی وجہ سے ہی ہے اور یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ محفظنا من کل بلائی دنیا اے اللہ دنیا کی بلا اور مصیبتوں سے مجھ محفوظ رکھ بلا اور مصیبتوں سے مجھے مچا کے رکھ تو گویا کہ مصیبتوں سے پناہ مانگتا ہے اور مصیبت جب اس پر اترتی ہے تب ہی تو پریشان ہوتا ہے اور مومن سعی کا کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے اتری جو مصیبت ہوتی ہے اس مصیبت میں سے وہ نعمت کے پہلو کو نکال لیتا ہے اس نعمت کے پہلو کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کو شکر کرنے لگتا ہے اس لئے کہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے ستانے کیلئے پیدا نہیں کی یہ سستانے کیلئے پیدا کی ہے ہم سمجھ بیٹھتے دنیا اللہ نے ستانے کے لئے پیدا کر دی صبح کمانے جاؤ شام کو گھر میں لٹو بیوی بچوں کی فکر کرو ادھر سے ادھر بھاگو کاشت کاری کرو دھوپ کی چلچلاتی گربی برداشت کرو برف کی ٹھنڈک برداشت کرو کیا یار کیا مسئیبت ہے بھئی انسان پریشان ہونے لگتا ہے نہیں اللہ نے ستانے کے لئے دنیا پیدا نہیں کی اگر ستانے کے لئے پیدا کرنی ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظالم ہوتے اور اللہ ظالم نہیں ہے اللہ کا نام تو العادل عادل ہے اللہ عادل ہے اللہ کے ہر فعل میں عدل موجود ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو ظلم سمجھ رہے ہیں بلکل اسی طریقے سے جیسے جج ایک فیصلہ جب کرتا ہے فریقین عدالت میں سامنے موجود ہیں دونوں فریقین نے اپنے دلیل پیش کیے ہیں دونوں وکیلوں نے اپنا مدہ رکھا ہے اب جب جج سب کو دیکھ کے انیلائز کر کے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے تو دوسرا فریق جو ہے اس جج کو ظالم سمجھتا ہے وہ کہتا ہے دیکھا جی ظلم ہو گیا میرے خلاف فیصلہ کر دیا حالانکہ میں تو مظلوم تھا نہیں نہیں وہ آپ ظالم سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ظالم ہے نہیں اس نے تو دلائل کے روشنی میں اپنے قرائن اور علم کے روشنی میں جو حق سمجھا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور جج جو حق کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے وہ حق ہو جاتا ہے وہ انافذ ہو جاتا ہے تو دیکھو جس طریقے سے ایک فریق کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا اس جج کو ظالم سمجھ لیا اور جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا وہ اس کو عادل سمجھتا ہے کہ یار دیکھو جج کتنا اچھا ہے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تو معلومہ کہ یہ ہماری اضافی نسبتیں ہیں ہم اپنی کیفیت کے اعتبار سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ظالم ہے یہ عادل ہے بلکل اسی طریقے سے یہ بندے کی کم فہمی ہیں کہ اپنے بارے میں اللہ کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے یار اللہ نے ظلم کیا یار ہمارے اببہ کو اٹھا لیا یار ہماری امہ مر گئی یار ہمارا بچہ مر گیا یار اس سے زندگی گزاری کیا تھی یار باپ کی آج تو ضرورت تھی یار میری بیٹی فوت ہو گئی تو وہ اللہ پر ظلم کی نسبت کرتا ہے یار اللہ کو ابھی اس کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا گویا کہ اللہ کو خدائی سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ میاں ابھی تجھے میرا باپ نہیں مارنا چاہیے تھا اللہ میاں ابھی تو بیٹا میرا سہارا بننا تھا اور ابھی آپ نے اٹھا لیا تو گویا کہ آپ اللہ کو خدائی سکھاتے ہیں اور اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں اے بندو تم مجھے خدائی نہ سکھاؤ خدائی میرا کام ہے میں کرنا جانتا ہوں بندگی تمہارا کام ہے تم بندگی کر کے دکھاؤ جب بندگی کی انتہا کو پہنچو گے سعیدے کی تہہ کے اندر جب گھوسو گے اس پستی کے اندر تمہیں وہ بلندی عطا کر دیں گے کہ تمہارا سر میرے قدموں میں پہنچے گا کیونکہ اللہ کو یہ پستی میں چھکنا پسند ہے جب پستی میں گرے گا تو اللہ اس کو بلندی عطا کر دیتے تو اس لئے بندہ اپنے زام میں سمجھتے کہ اللہ نے ظلم کر دیا اللہ ظالم ہے لیکن اللہ ظالم نہیں ہے تو دنیا اور دنیا کے جتنے حالات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ستانے کے لیے نہیں پھیجے ہیں بلکہ سستانے کے لیے یہ دنیا ہمارے سستانے کے لیے ہے اور سستانے کو آپ جانتے ہیں وہ لیمٹیڈ ہوتا ہے میں کچھ دیر میں اس درخت کے نیچے سستان ہوں یہ تھنڈی چھاؤں ہے اور میٹھا پانی گزر رہا ہے پھر آگے سفر میں جاؤں گا تھوڑا سا لیٹ جاتا ہوں تو سستانے کے لیے تو اس لئے دنیا کا وقت محدود رکھا ہے کسی کے پچاس سال کسی کے ساٹھ سال کسی کے ستر سال کسی کے بہت تیر مارا اسی نوے سال ہے معنی اس امت کی عمریں جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری عمت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہیں موصلی عمریں ساٹھ اور ستر ہیں لیٰذا ساٹھ پر جب پہنچے تو سمجھ جائے کہ اب آگے جانے کا وقت آ رہا ہے اب آگے کی تیاری کی فکر کرے کہ پتہ نہیں کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کا بلاوہ آ جائے کیونکہ میں تو عمت محمدیہ کا فرد ہوں اور عمت محمدیہ کی عمریں خود نبی نے فرما دیا ساٹھ اور ستر کے درمیان ہیں پتہ نہیں کس لمحے مجھے اللہ اٹھا لے وہ اللہ کی لطف و عنایت ہوگی کہ وہ ستر کے بعد بھی آپ کو عمر عطا کر رہا ہے اور یہ عمر کا زیادہ ہونا یہ اس اعتبار سے نعمت ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نہ صرف عبادت کا موقع ہے بلکہ اللہ سے زیادہ زیادہ توبہ کرنے کا موقع مل رہا ہے اس لئے لمبی عمر مانگنی چاہیے اس لئے لمبی عمر اس لئے کہ اگر گناہ گار ہے تو اس کو توبہ کا موقع ملے گا کسی وقت بھی توبہ کر لے گا اور اگر نیک ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا لمبی عمر گناہ گار کے حق میں بھی نعمت ہے اور نیک وہ بار کے حق میں بھی نعمت ہے نیک کے لئے اس لئے نعمت ہے کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور گناہ گار کے لئے اس لئے نعمت ہے بھلے اس کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس کو توبہ کا موقع مل رہا ہے اگر اسی سال کا بڑھا اللہ کے سامنے گگڑا کے ہاتھ اٹھا دے گا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سارے زندگی کے گناہ معاف کر دیں